کہ آج ایک ملازم اپنے کارہائے نمائیان انجام دینے کے بعد رخصت ہو رہے ہیں اور پھر جتنے بھی آل ایمپلائی کارڈینیشن کونسل کے ہمارے دوستیں یہاں تشریف لائیں اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک ایسی شخصیت ہم میں آج موجود ہے کہ یہ جتنے بھی پاکستان کے بڑے بڑے خانقاہ ہیں انہوں نے اپنا وہ ذکر نہیں کیا بڑے بڑے خانقاہ جو ہیں ان کے اگر میں یہی کہوں گا تو بجا ہوگا کہ ان کے حیثیت انہی کے متولیوں کی حیثیتیں جتنے بھی ہمارے شیوخ ہیں پاکستان میں سارے شیوخ جو ہیں ان کو دست شفقت ان پر رکھے ہوئے ہیں ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں ان کے تعاون سے چل رہے ہیں ہمارے جتنے بھی مساجد ہیں انہی کے تعاون سے وہ چل رہے ہیں تو ایسی شخصیت کا یہاں آنا اس بات کی دلالت ہے کہ یقینا ہیلپ ڈپارمنٹ اور دوسرے جتنے بھی ہمارے ڈپارمنٹ ہیں ان کی کاکردگی اچھی ہے اس وجہ سے آج رخصت ہونے والے بائی کے پروگرام میں اس جیسے شخصیت کی تشریف آوری اس بات کی گواہی کے لیے کافی ہے اللہ تبارک و تعالی پھر میں یہ اگر کہوں گا جتنے بھی بڑے محفیل ہوتے ہیں وہ لوگ بیٹھتے ہیں پھر میں جب کچھ کہتا ہوں کوئی کچھ کہتا ہے مجھے کوئی کیا کہتا ہے کوئی کہتا ہے کہ جنسی قادمی ہے کوئی کہتا ہے کہ چمچہ ہے کوئی کہتا ہے بڑا چمچہ ہے میں یہی کہوں گا کہ ہمارے ڈی ایچو صاحب یہاں بیٹھے ہیں ان کے سامنے ان کی تعریف کی ضرورت نہیں ہے خاص کا ہمارے دروش اسپتال کو انہوں نے جو رونق بخش دی ہے ہمارے ایمس صاحب بھی دروش کے ہیں ہمارے ڈی ایمس صاحب بھی ہیں ہمارے اور ڈاکٹر صاحب بھی دروش کے ہیں تو یہ چترال میں جتنی بھی ہمارے اسپتال ڈی ایچو صاحب کے انڈر کمانڈ ہیں تو ہمیں یہ خوش ہے انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کے کچھ چھوٹے موٹے مسائل بڑے مسائل تو ہم حل نہیں کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ وہ چھوٹے چھوٹے جو مسائل ہیں میں دروش اسپتال کے سیر بھی کراؤں گا جناب سے اور آپ کے چھوٹے چھوٹے مسائل بھی انشاءاللہ تعالیٰ حل ہوں گے میں جناب ڈی ایچو صاحب کا انتہائی شکر گزار ہوں پورے علماء کرام کی مدارس کی طرف سے کہ آپ یقیناً بڑے دلچسپی کے ساتھ اس چترال میں کام انجام دے رہے ہیں دعا کریں کہ آئی اللہ